السلام علیکم ایرون میں نے زفران ساجد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم MTH501 کے ایمپورٹن شارٹ سیریز اف لیکچر میں لیکچر نمبر 13 کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والے لیکچرز کے لنک آج کی ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے آپ انہیں یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس لیکچر میں ہم کلکپورائیزیشنز آپ انورٹیبل میٹسز کے حوالے سے ڈیجیل کے ساتھ ڈسکرشن کریں گے لازٹ والے لیکچر میں ہم نے میٹسز کے انورس کو فائیند کرنا جوانا وہ سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم میٹسز کا انورسل فائیند کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انورس ہمیشہ سکیئر میٹس کا جوانا وہ اگزیسٹ کرتا ہے وہ دو کیسز ہیں کہ کب اگزیسٹ کرتا ہے کب نہیں کرتا یہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ڈسکرشن ہے وہ لیکچر نمبر 12 میں دیکھ لی ہے تو لیکچر نمبر 12 کا لنک آج کی ویڈیو کے ڈسکرپشن پاکس میں آپ کو مل جائے گا آپ سے یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اوکے اب ہم ذرا انورس کے کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے سسٹم آف لینئر ایکویجن کو سولو کریں گے اوکے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک فیورم ہے سولونگ لینئر سسٹم بائی میٹرس انورجن اب میٹرس انورجن میٹرس کیا ہے یہ ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا برسی لیکن چلے ہم یہاں پر اس کو دوبارہ سے بھی وائز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فیورم ہے اس کو دیکھ لیں ذرا let a be an n cross an invertible میٹرس مطلب a ہمارے پاس اگر کوئی n cross an invertible میٹرس ہے اور ہم کہتے ہیں کہ r and space میں ہمارے پاس کوئی ایک بیکٹر b ہے اور جب ہم سسٹم آف لینئر ایکویجن کو ax is equal to b فارم میں لکھتے ہیں تو یہاں پر a کو اگر آپ دوسری سائٹ پر ایک جاتے ہیں تو a inverse بن جائے گا اور وہ ہمارے پاس ایک بیجن کیا بنے گی x is equal to a inverse b اگر ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس n cross an invertible میٹرس ہے تو اس کو ہم میٹرس انورجر میٹرس میں پٹ کر کے ہم اس لینئر سسٹم کا solution پائند کر سکتے ہیں تو آگے چل کے ہم with the help of example بھی اس definition کو understand کریں گے اس کا ہمیں theorem بھی لکھا ہوا ہے اس کی theorem پر ہم نہیں چاہتے اگر کسی کو اس کا theorem چاہیے تو وہ comment box میں comment کریں میں اس کو اس کا theorem پروائیٹ کر دوں گا اس کے بعد uniqueness کی property ہے یہ جو میٹرس انورجر میٹرس ہے اس سے جو ہمیں variable کی values ملے گی جو unknown کی values ملے گی وہ ہمیشہ یونیک ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں جب کوئی سکیئر میٹرس جو invertible ہے اس کا inverse exist کرے گا اسے ہم d بیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں x کی جو value ملے گی وہ یونیک ملے گی وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو matrix inversion method ہے وہ ہمیں unique solution دیتا ہے اچھا next ہمارے پاس ایک اور theorem ہے کہ اگر ہمارے پاس a اور b کوئی سے بھی دو square matrices دوں such that a اور b کو ہم ملٹیپلائے کریں تو ہمیں identity matrix ملے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو a اور b ہیں وہ ایک دوچھتے کے inverses ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ theorem بھی آپ کو understand ہو گیا ہے اچھا ابھی اندھر example number 1 پر جاتے ہیں example number 1 میں ہم matrix inversion method کو use کر کے اس system of 3 linear equations جو ہمارے پاس given ہے ان کا ہم solution find کریں گے تو solve the system of linear equations اس system میں ہمارے پاس 3 linear equations ہیں اوکے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو ax is equal to b form میں لکھ لیتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح system of linear equations کو ہم ax is equal to b form میں لکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو left hand side پہ جو unknowns ہیں unknown سے جو coefficient ہے ان کا جو matrix بنے گا اس کو ہم یہاں پر a کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پر unknown ہے وہ x1, x4, xd اس کو ہم x vector کہہ دیتے ہیں similarly ہمارے پاس اس system کے right hand side پہ تو ہمارے پاس numbers ہیں ان کا ہم ایک matrix بنا لیتے ہیں ایک column matrix بنا لیتے ہیں اس کو ہم d کہہ دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اپنے given system کو ax is equal to b form میں لکھ دیا اچھا اب ہم سب سے پہلے اس matrix a کا determinant find کر لیتے ہیں جب ہم اس کا determinant find کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس system کا solution exist کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیونکہ جب اس matrix a کا determinant non zero ہوگا تو اس case میں یہ matrix invertible ہوگا اور جب matrix invertible ہوگا تو پھر ہم matrix inversion matter chose اس کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس matrix a کا determinant find جو کہ minus 10 کے برابر ہے اور minus 10 کیونکہ does not equal to zero ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو matrix a ہے اس کا inverse exist کرتا ہے تو اس کا inverse ہم find کر لیتے ہیں لیکچر نمبر ٹویل میں ہم نے matrix کا inverse find کرنا جب ہم وہ سیکھا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس 3x3 یا اس سے بڑے order کا matrix ہو تو اس کا inverse ہم کیسے find کرتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ 3x3 order کا matrix ہے تو ہم نے 3x3 order کا ہی identity matrix لینا ہے تو اس matrix کا یا اس identity matrix کے ساتھ ہم نے argumented matrix بنا لینا ہے اچھا اس argumented matrix کو اب آپ نے اچھلن فارم میں اور ریڈیو سے چھلن فارم میں convert کرنا ہے میں نے الادہ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے اچھلن فارم اور ریڈیو سے چھلن فارم کی حوالے سے complete discussion کی ہے اس ویڈیو کا لنک آج کے ویڈیو کے description box میں آپ کو منٹ دے گا آپ اسے یہاں سے open کر کے دیکھ سکتے ہیں بائی دوئے آپ نے اس argumented matrix کو ویڈیو سے چھلن فارم میں convert کرنا ہے by using row operations تو بیسی کے لئے ہمارے پاس 3 row operations ہیں جو کہ ہم نے lecture number 12 میں ڈیٹیل کے ساتھ discuss بھی کیے تھے تو اس طرح سے ہم نے یہ اس matrix کا inverse پائنٹ کر دیا اچھا اب آپ کے پاس جو ax is equal to b والی equation تھی ax is equal to b فارم ہے جو آپ نے given system کو لکھا تھا آپ نے اس a کو دوسری سائج پہ لے کے جانا ہے تو x is equal to a inverse b ہو جائے گا a inverse کو آپ نے پائنٹ کر لیا b آپ کے پاس system آپ dm equations کے right hand side پہ جو number تھی انتہاریو matters بنا تھا وہ dm matters آب آپ نے a inverse کو b کے ساتھ multiply کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ multiplication ہے a inverse کو b کے ساتھ multiply کیا ہے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آیا وہ یہ والا آگ ہے اچھا left side پہ x لکھا ہو ہے یہ basically x vector ہے اور یہ کس کے برابر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس x vector ہے x کی جگہ x vector کی value put کر دیں اور a inverse b کو multiply کرنے سے جو answer آیا وہ یہ والا ہے اس طرح سے ہمارے پاس compare کریں x1 جو اس پہلی entry کے برابر ہوگا x 2 جو وہ اچھ entry کے برابر ہوگا اس کے برابر ہوگا اور x بھی اس کے برابر ہوگا اس طرح سے ہم نے اس given system کا solution find کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے mattress inversion method کو use کر کے اس solution point کیا ہے تو ہمارے پاس unknown کی values آئی ہیں وہ unique ہے مطلب x1 x2 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 unique فہید کرتا ہوں کہ آپ کو mattress inversion method کی مدد سے جو آپ نے system of linear equation کو solve کی ہے اس کے understanding ہو گی ہے اچھا next ہمارے پاس example ہے اس میں بھی ہمارے پاس system given ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 linear equations ہیں آپ نے mattress inversion method سے solve کر رہے تو سب سے پہلے آپ اے x equal to b form میں ہم نے determinant find کی تو ہم اس کا determinant minus 1 ملا کیونکہ does not equal to 0 ہے جب minus 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس invertible mattress ہے کیونکہ جب determinant non 0 ہوگا تو اس case میں mattress invertible ہم inverse سکتے ہے جتنے order کا mattress ہوگا انہیں order کا identity mattress آپ نے دونوں mattress کا augmented mattress بنائے کے بعد آپ نے اس augmented mattress کو proceed کرنے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ اس کی ریڈیو سٹیل فارم آگئی گئی ہے اچھا اب ہمارے پاس پہلے جو mattress بن گیا ہے اور identity mattress کی جگہ ہمارے پاس یہ بلی increase بن گئی یہ بسی کے لئے ہمارے پاس minus 14 16 9 13 minus 5 minus 3 5 minus 2 minus 1 ہے یہ basically a mattress ہے تو اس طرح سے ہم نے a inverse کو یہ لکھ دی اچھا اب آپ نے دی اچھا پاس اچھا بلی inverse ا ا پاس ا پہلے رہی کر لیا تھا a inverse کو ب کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اس نے دیکھ سکتے ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ہمارے پاس x 1 x 2 x تی unique values جائے اس طرح سے ہم نے mattress inversion method کو use کر کے جو given system میں unknown جن کی value of point کیا ہوں یہ unique solution اچھا اب ہمارے پاس جو mattress inversion method ہے یہ دو صورتوں میں ہی applicable ہے پہلی ہمارے پاس صورت کیا ہے کہ ہمارے پاس جب number of accresions اور number of unknowns برابر ہوں گے تو اس case میں ہم mattress inversion method کو use کر سکتے ہیں جب number of accresions and number of unknown جب وہ برابر ہوں گے تو تب ہی mattress inversion method کو use کر سکتے ہیں اور دوسری condition یہ ہے کہ جب ہمارے پاس number of equations و number of unknown برابر بھی ہو لیکن coefficient mattress جو ہو گیا ہے وہ invertible ہوگا تب بھی ہم اس کو mattress inversion method کو use کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں ہمارے پاس یہ جو system ہے اس میں دیکھیں تین equations ہیں اور تین ہی unknown ہیں مطلب یہ والی جو condition ہے mattress inversion method والی پہلی condition وہ تو satisfy ہو گئی ہے اچھا دوسری condition کیا ہے کہ یہ جو coefficient mattress ہے وہ بھی invertible ہونا چاہیے اگر یہ دونوں condition satisfy ہوتی ہیں تو تب ہی ہم mattress inversion method کو use کر سکتے ہیں تو اس example میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں تین equations اور تین unknown ہیں مطلب یہ پہلی والی condition تو satisfy ہو جاتی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ mattress بھی invertible ہے کے نہیں اس کو آپ نے ایک سیدی کو دیپ وام میں جب لکھا تو یہ اے mattress بن گیا جو کہ coefficient mattress ہوتا ہے اس کا آپ determinant find کریں اس کا ہم نے جب determinant find کیا تو یہ 0 کے ایک پلا آگیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس mattress inversion method کی جو دوسری condition ہے مطلب the mattress the coefficient mattress should be invertible وہ satisfied نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے آپ mattress inversion method کو use نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آئیڈیا کا understanding ہو گی ہے اچھا next ہمارے پاس solution for the system of n cross n homogenous linear equations with an invertible coefficient mattress اچھا اب ہم نے جو examples کی ہیں یہ non homogenous system ہے دیکھیں لیں آپ اس example میں بھی ہمارے پاس system آپ کی linear equation given ہے اس کے right hand side میں جو intrans ہیں وہ non دیو ہے مطلب یہ non homogenous linear system ہے اچھا اب ہم homogenous linear system کی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ کی پاس n cross n system of homogenous linear system ہو اور جو coefficient mattress invertible ہو اس case میں solution ہم کیسے find کرتے ہیں یہاں پر ایک qo image کو دیکھ لیتے ہیں let ax equal to zero via homogenous linear system of n equivalence and n unknowns then the coefficient mattress A is invertible if and only if this system has only a trivial solution یہاں پر اس نے ستھیورم میں بھی بتا دیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی homogenous system ہوگا ax equal to zero form میں کوئی system ہوگا اور A ہمارے پاس دیو ہے وہ invertible ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس system کا solution ہوگا وہ trivial solution ہوگا مطلب سارے unknown کی value ہے وہ zero ہوگی تو اس کو with the help of example بھی understand her لیتے ہیں whether the following system of linear equation has a solution or not ہمارے پاس یہ system of linear homogenous equivalence ہے ٹھیک ہے اس میں 3 equations اور 3 unknowns ہے اچھا اب ہم جا کرتے ہیں کہ اس کا co-efficient mattress ہے اس کو ہم نے یہاں پر لکھ لکھ لیا تو ہم نے a بول دی ہے اور جب ہم اس کا determinant find کریں گے تو وہ ہمارے پاس non zero ہی آئے گا مطلب invertible mattress ہی ہے ٹھیک اچھا یہاں پر اس نے لکھا دی system has only the trivial solution ہم نے اس theorem کو use کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ system کا homogenous system ہے اس میں جو co-efficient mattress ہے وہ invertible ہے جب co-efficient mattress invertible ہے تو مطلب جو given system ہے اس کا solution exist کرتا ہے وہ trivial solution ہی ہو گا by using the above theorem تو ہم نے کوئی calculation نہیں کہ ہم نے direct بتا دیا ہے اس theorem کو use کرتے ہوئے کیونکہ ہم harry پاس co-efficient mattress invertible ہے اس کا مطلب ہے system solution ہوگا trivial solution ہوگا next example number 5 ہے اس example میں ہمارے پاس 3 equations of 3 unknowns ہیں تو ہمارے پاس اس پر non homogenous system ٹھیک ہے اس metro using matric inversion measure form کر سکتے پہلے x equal to d form میں لکھ ar x vector is d vector now we find matric matrix in matric 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 ہم نے اچھلن فار میں convert کیا پھر اس کو ہم نے ویڈیو اچھلن فار میں convert کیا اور لازٹ پر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس increase ہے یہ basic ali یہ جو increase ہے یہ identity matrix کو replace کر رہی ہے تو بطلب یہ جو increase ہے یہ a کا inverse ہے اس a کا inverse ہم نے یہاں پر یایروں کلر میں بولڈ کر لی ہے اچھا اس a inverse کو آپ b vector کے ساتھ multiply کریں یہ اس نے a inverse کو b کے ساتھ multiply کیا ہے اس طرح سے ہم نے x1 کی ویڈیو 0 ہمیں point کر لی ہے x2 کی ویڈیو 0 ہے اور x2 کی ویڈیو 8 ہے اس طرح سے ہم نے اس کا push and point کر لیا اچھا next ہمارے پاس جو theorem ہے کہ جتنے بھی ہم نے پہلے lectures پڑے ہیں یہ سمجھو اس کا نچھوڑ ہے کیسے اس کا نچھوڑ ہے دیکھیں ذرا اس کو ہم کہتے ہیں invertible matrix theorem let a be a square and cross and matters then the following statements are equivalent کہ جتنی بھی statements ہیں a سے لے کے آئی تک جتنی بھی statements ہیں یہ ساری equal ہیں کہ سمجھنے کہ جتنے lectures پہ ہم نے پہلے پڑے ہیں کہ سمجھیں ان ساروں کا ریز گلد ہے اچھا اگر اس میں سے کوئی ایک statement بھی hold کرتی ہے تو باقی ساری hold کریں گے پہلی statement کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس کوئی a ہمارے پاس کوئی n cross and square matters ہے اچھا اب یہاں پر اگر یہ جو a matters ہے وہ invertible matters ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو a matters ہے وہ row equivalent to the n cross and identity matters b ہوگا اچھا اگر a invertible ہے تو مطلب a has n pivot position b ہوگی اس کے بعد that b and a x is equal to 0 has only the previous statement b hold کرے گی the columns of a form are linearly independent set یہ بھی true ہو تو ان a's میں لے کے آئی تک جتنی بھی statements ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک hold کرتی ہے تو واقعی ساری بھی fold کریں گے تو with the hands of example ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں show that a matters a is invertible by using invertible mattress theorem اچھا ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ mattress a ہے ہمارے پاس ہم نے show کرنا ہے by using invertible mattress theorem کہ یہ invertible ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ direct اس کا inverse find ڈرلو اگر inverse sorry inverse find دور کی بات ہے اگر آپ direct اس کا determinant find کرنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ mattress invertible ہے کے نہیں لیکن ہم نے کیوں کہ یہاں پر invertible mattress theorem کو use کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا echelon form find کرتے ہیں جب ہم اس کی echelon form find کریں گے یہ آپ کے پاس mattress a ہے اس پر ہم نے وہ operations use کی ہیں تو ہمارے پاس یہ اس کی echelon form آگئی ہے اچھا echelon form کیا کہہ رہی ہے کہ اس کی ہر رو میں ایک pivot element ہے کیونکہ یہ ایک 3 cross 3 order کا mattress کا تو اس کی ہر رو میں ایک pivot element ہے تو ہمارے پاس یہاں بھی کیا لکھے ہوئے which shows that a has 3 pivot positions and hence is invertible دیکھیں نہ ہم invertible mattress کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو اس theorem میں تیسرا point to see a has n pivot position دیکھیں نہ ہمارے پاس یہ n cross n square mattress ساتھ ہو اس میں n pivot position ہے جب n pivot position ہے تو مطلب a mattress یہ true ہے تو مطلب یہ بھی true ہوگی پھر a is invertible بھی ہوگا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر invertible mattress theorem کو use کر کے ہم نے بتایا ہے یہ کہ mattress a ہے یہ invertible ہے اچھا next example ہم دیکھ لیتے ہیں use the invertible mattress theorem to decide if a is invertible where ہمارے پاس یہ mattress a ہے ہم نے invertible mattress theorem کو use کر کے بتا رہا ہے کہ یہ کیا invertible ہے کہ نہیں آپ ڈریکٹس کا determinant find کریں اگر وہ نام 0 آیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ invertible ہے کہ نہیں لیکن آپ اس طرح سے نہیں کریں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس given mattress کو اچھا انفار میں reduce کرنا ہے by using row operation یہ اس کی اچھا انفار میں اس نے ڈریکٹ لکھیا آپ اس کو اچھا انفار میں convert بھی کر سکتے ہیں اچھا انفار میں سے related ایک ویڈیو میں نے بڑھائی ہوئی ہے اس کے لئے کہ آج کے ویڈیو کے درکتر چپ باکس آپ کو نہیں جائے گا آپ سے یہاں سے open کر کے دیکھ سکتے ہیں so by the way ہاں پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 cross 3 order کا mattress ہے یہاں دو میں 1 pivot position 1 pivot element ہے مطلب اس میں 3 pivot positions ہیں a has 3 pivot position and hence is invertible by invertible mattress theorem کیونکہ invertible mattress theorem میں جو c point کا وہ hold کرتا ہے تو باقی سارے بھی hold کریں گے لیکن یہ c hold کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پہلا بھی hold کرے گا مطلب a invertible b ہوگا اچھا next ہمارے پاس example number 7 ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہتے ہیں find a transpose and show that a transpose is an invertible mattress یہ بلکہ ویسے ہی ہے یہ mattress a ہے اس کا ہم نے transpose لیا transpose جو mattress ہے اس کو آپ اچھلن فار میں convert کریں یہ بسکلی اس کے اچھلن فارم ہے کیونکہ یہ 4 transpose ہمارے پاس mattress ہے اس میں دیکھ رہیں کہ 4 pivot position ہے جب 4 pivot position ہے تو مطلب یہ invertible b ہوگا by using invertible mattress theorem اچھا next ہمارے پاس example 8 ہے use the invertible mattress theorem to decide if a is invertible appear اس میں بھی کچھ ایسے ہی ہے یہ mattress ہمارے پاس given ہے اس کو آپ نے اچھلن فار میں convert کیا یہ اس کے اچھلن فارم ہے اچھلن فارم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ 3 4 pivot position ہے اور mattress کا آرر بھی forecast پور ہے تو اس کا مطلب ہے یہ invertible ہے co-efficient mattress یہ بہت آسان ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ جو پہلا سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس co-efficient mattress وہ a ہے دوسرا سسٹم ہے اس میں بھی co-efficient mattress b ہے تیسرا سسٹم اس میں co-efficient mattress a ہے آپ کو ہمارے پاس k systems ہیں اور ساروں میں co-efficient mattress a ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ a کا آپ نے inverse find کرنا ہے اور ان ساروں میں put کرنا ہے تو آپ x is equal to a inverse we want x is equal to x2 is equal to دوسرا سسٹم میں put کریں کیونکہ ہمارے پاس co-efficient mattress کو ساروں کا same ہے اس طرح سے x k is equal to a inverse b k اس طرح سے آپ نے ان سارے systems کا solution دیا ہے جس میں co-efficient mattress same above find کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی understanding ہو رہی ہے اچھا next ہمارے پاس finding a mattress from linear transformation کیا ہم نے lecture number 10 یا 11 10 میں ہم نے linear transformation کی حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جس میں ہم mattress find کھرتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے ہم نے شروع کیا جس میں ہم نے کہا ڈس میں جو بھی طرح سے ہوگی پہلا وہ بیسکل یہ بیسکلی بیسکلی ر اس بیسکلی ر مجھے دیکھ لیتے ہیں let l C ب اور دن مطلب ان مجھے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اچھا سو سوشن دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر کیونکہ ر2 ہمارے پاس دومینر ترانسفرمیشن کی ہم نے یہاں پر دو بیسس لے لیئے دیکھیں ا1 ہے یہ اور یہ ا2 ہے تب سے پہلے اس پر اپلائے کریں جو پہلی بیس ہے تب اپ 1 0 کو اگر مہترس پاہم بھی لیکنے یہ پاہم بھی بن سکتی ہے x کی ویلیو 1 ہے اور y کی ویلیو 0 ہے تو ہمارے پاس ترانسفرمیشن اس میں آپ نے x کو 1 put کرنا ہے اور y کو 0 put کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ put کریں تو ہمارے پاس تب اپ 1 0 کا جو آنسر آئے گا وہ یہ والا آجائے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر x 1 put کریں y 0 put کریں یہ پہلے والا 0 ہو جائے گا یہاں پر 1 plus 0 1 آ جائے گا اور t square آ جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو t square ہے ہمارے پاس اس کو آپ اس طرح اس فار میں لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے this triple represent the coefficient of polynomial t square یہ t square کے coefficient کو شو کرتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ t square اس کے برابر ہوتے ہیں 0 ہمارے پاس coefficient ہے اس 1 کا 0.1 plus 0.t plus 1.t square ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر triple ہمارے پاس جو پانوز کی points کی وہ یہ ورحبہ بنیں گے تو اس طرح ہم نے اس ورحبہ لیکھ لیا اچھا اس طرح ہم نے جو دوسرا ہمارے پاس آج جو دوسری base ہمیں لی ہے وہ e2 ہے جو کہ 0,1 کے برابر ہے اس پر t apply کریں مطلب یہاں پر آپ نے x اور y کے جگہ x برابر ہے ٹھیک ہے تو bypass یہاں پر t of 0,1 کو یہ آجائے گا یہ آجائے ان دونوں کارم اس کو اور اس کو آپ اتاک کر دیں تو مرحبہ جو ایسے بن جائے گا آپ نے یہاں پر values put کی ٹھیک ہے t up e1 اور t up e2 کی value اچھا وہ بھی پھر تم کہ آپ کو انتظہ ہوگی ہے ویسے جو ہم نے پیلے کافی آسان تھی ایسے ایسے ہم نے transformation کو detail کے ساتھ discuss کیا تھا میں چاہوں گا کہ آپ وہ دیکھ رہے تو آپ انتظہ ہو جائے گا کس طرح سے ہم transformation کو point کرتے ہیں اچھا ہم move کرتے ہیں آگے next example میں ہم نے ایسے ہی point کرنا ہے ہمارے پار transformation P R2 سے R2 space similarly دوبارہ سے Df E1 اور Df E2 point کرتے ہیں یہ Df E1 کی value ہے E1 کس برابر ہوتا ہے 1 0 کے برابر ہوتا ہے X value 1 اور Y 0 put کریں تھی Df 1 2 کی value آجائے G similarly Df 0 1 2 2 2 2 2 2 by using this transformation transformation مطلب اس transformation میں X 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 5 8 9 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 13 13 s of t of x is equal to x and t of s of x is equal to x کیونکہ s اور t اچھے کے inverses ہیں اچھا آگے بود کرتے ہیں important note کیا ہے if the inverse of a linear transformation exists then it is unique اگر کسی linear transformation کا inverse exist کرتا ہے تو وہ ہمیشہ unique ہوگا اس کے بعد یہ preposition ہے جو پر آپ نے theorem پڑھا ہے اسی میں سے ہم نے اس کو compute کیا ہے let t be a transformation from rn to rm space یہ ایک linear transformation ہے given that tfx is equal to ax or all x belong to rm space where a is a m cross the mapping t is invertible if the system y is equal to x has a unique solution یہ ہمارے پاس matrix inversion method کچھورم ہم نے اپر پڑھا تھا یہ بسیکلی وہاں سے کنپیون کی گئی ہے دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر t کو transformation ہے t سے rn سے rn space پر اور t ہمارے پاس ہمارے پاس تصور سے define tfx is equal to ax تو ہمارے پاس یہ جو transformation t ہے یہ invertible ہوگی اگر a کا inverse exist کرے یہ اوپر ہم نے تھوڑے دیر پہلے پڑھا ہے اگر a کا inverse exist کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ax ہے ax is equal to y ہم نے اس کو کہہ دیا dfx کو ہم نے y کہہ دیا y is equal to afx اگر اس کا unique solution exist کرے گا تو مطلب a تب ہی ہمارے پاس جیسے کامیسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر a ہمارے پاس invertible ہوگا تب ہی ax is equal to y کا unique solution exist کرے گا تو اس کو ہم نے اوپر سے relate کیے اس کے بعد چار کیسے تب ہمارے پاس if m less than n m ہمارے پاس rose ہیں اور n ہمارے پاس column ہے if m less than n then system ax is equal to y has either no solution or infinitely many solutions وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو number of rose ہیں system کے اندر وہ کم ہوں number of column سے مطلب کیا ہوا ہے اس بات کا میں آپ کو لنکھ کے بتا دیتا ہوں اگر ہمارے پاس یہ system ہے x1 plus 2x1 plus 3x1 is equal to 5 شکریہ اگر ہمارے پاس نمبر اف رول و نمبر اف کالن برابر ہو کسی سسٹم کے اندر تو اس کا ہمیشہ یونیک سلوشن بیش کرے گا ڈیئئے تل Prep af Kud Always if m is equal to n then system ax is equal to y has a unique solution if and only what rank of a is equal to n place her definition Mmm دیکھیں unique solution کب exist کرتا ہے اگر mattress کا inverse جو ہے وہ exist کرتا ہے مطلب mattress اگر invertible ہے تو by using mattress inversion method ہم system کا solution پائنٹ کریں گے وہ unique solution ہوگا اور mattress inversion method میں جو ہمارے پاس mattress A ہوتا ہے اگر اس کا echelon form اور reducive form پائنٹ کریں تو reducive form پائنٹ کرنے کے بعد ہمیں اگر ہر row کے اندر ایک cute element مل جائے تو اس کے لئے rank ہوگا وہ اتنے جتنے اٹھر کا mattress ہوگا اتنا ہی اس کا رنگ ہوگا اگر let's suppose 4 plus 4 اٹھر کا mattress ہے تو اس میں 4 جو انا وہ پیوٹ پوزیشن آنے چاہیے تو مطلب اس کا رنگ اتنا ہوگا 4 کے برابر ہوگا تو اگر رنگ 4 کے برابر ہوگا تو سسٹم کا solution ہے وہ unique ہوگا اس کے بعد کس نور 3 کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس 2 جو ہے وہ زیادہ ہو number of column سے then the transformation while equal to A x is non-invertible because we can find a vector y in rm such that x equal to y is inconsistent لیکن جب ہمارے پاس number of row جو ہیں وہ number of column سے زیادہ ہوگی تو اس case میں آپ اس کا mattress کا inverse نہیں find کر سکتے اور جب inverse find نہیں کر سکتے تو وہ non-invertible ہوگا ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس سسٹم کا جو solution ہے اس transformation کا جو solution ہے وہ exist نہیں کرے گا اور اس طرح سے جو transformation ہے وہ inconsistent ہوگی اور میٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کچھ ایکسرسائیس کی questions بھی ہیں اس کو بھی آپ دیکھنی جائے گا اگر کسی سے نہ ہوا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی understanding ہوگی ہے اگر آپ کو یہ کنٹیکٹ پسند آیا ہے تو کانڈی اس ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ